اسلام علیکم سٹوڈنس کلاس پورت سبجکٹ جنرل سائنس چپٹر نمبر سکس سیپ ڈرنکنگ وارٹر آئے بچو آج ہم اس لسن کے کوششن آنسورز کریں گے کوششن نمبر وان ہے پانی کیوں ہمارے لئے فائدہ مند ہے پانی کو ہم پینے میں استعمال کرتے ہیں واشنگ منز دونے میں استعمال کرتے ہیں کوکنگ منز پکانے میں استعمال کرتے ہیں باہتھنگ یعنی نہانے میں استعمال کرتے ہیں کوششن نمبر ڈو آنسور ہے اس کا لیکس، ٹینکس، ویلز اور ریورز اور دا مین سورسز آف واتر کون کون سا زریعہ ہے پانی کا لیکس ہے، ٹینکس ہے، ویلز ہے، ریورز ہے مینز دریعہ اور دا مین سورسز آف واتر کوششن نمبر تھری، ہاو ڈاز وارٹر ان پانس بکم ایمپیور پانس کا پانی پینے کے قابل کیوں نہیں رہتا ہے آنسور ہے اس کا وارٹر ان پانس بکم ایمپیور ان مینی ویز بہت سی طریقے ہیں پانی جو ہم پانس کا ہوتا ہے وہ ایمپیور مینز ناساف جو ہوتا ہے بہت سی طریقے ہیں نمبر ون ہے پیپل واش دیئر یوٹن سیلز ان کلوتز ان پانس لوگ اپنے برطن اور کپڑے اسی پانس میں دوتے ہیں اسی طلاب میں دوتے ہیں پیپل واش دیئر کیٹل ان پانس لوگ اپنے مویشوں کو بھی اسی طلاب میں دوتے ہیں سم پیپل یورین انڈیفیکیٹ نیر دی سورس آف واتر کچھ لوگ پشاف وغیرہ اور گندگی اسی پانی کے نزدی کرتے ہیں ڈالتے ہیں پیور واتر مینز ساف پانی ساف پانی کیسے ناساف ہوتا ہے آنسر ہے اس کا ریند واتر is the purest form of natural water جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ سب سے پیور ہوتا ہے سب سے صاف ہوتا ہے اور نیچرل ہوتا ہے بٹیز اٹ پاسسس through the air جب یہ ہوا کے ساتھ ملتا ہے اوپر ایٹموسفیرک گیسز کے ساتھ ملتا ہے اور اس میں ویسٹ گیسز ملتے ہیں from the factories mix with it and make the pure water impure وہ پھر صاف پانی ناساف ہوتا اسی کے ساتھ وہ ناساف ہوتا ہے how is stagnant water harumful to us جو ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے پانی وہ کیوں harumful ہے ہمارے لئے نقصان دے کیوں ہے وہ ہمارے لئے in the course of time the stagnant water becomes very dirty کچھ time تک جو stagnant water ہوتا ہے وہ dirty ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں insects اٹھتے ہیں mosquitoes muschers or breed in stagnant water and spread many diseases اور اسی سے وہ بہت سے بیماریاں اٹھتے ہیں فیلتے ہیں name two substances which are mixed with water in order to kill germans name two substances وہ کون سے دو substance ہے which are mixed with water جو ہم پانی کے ساتھ ملاتے ہیں اور وہ germans جرمزوں کو کیوڑوں کو مارتے ہیں answer is potation permeate or bleaching powder as added or chlorine is passed through water to kill germans in it وہ ہم ڈالتے ہیں potation permeate اور bleaching powder اور اس کے ساتھ ہم کولورین ملاتے ہیں وہ ہم پانی میں ڈالتے ہیں اور اس سے وہ germans مر جاتے ہیں وہ اکثر ہم کموں میں بھی ڈالتے ہیں question number seven why should we not drink contaminated water ہم contaminated water یعنی کہ ناسا پانی کیوں نہیں ہم پیتے ہیں answer we should not drink contaminated water ہم ناسا پانی نہیں پیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے germs ہوتے ہیں poisonous gases ہوتے ہیں chemicals ہوتے ہیں اور بہت which harmful جو ہمارے لئے نقصان دے ہیں we should not drink contaminated water as it may contain germs or poisonous chemicals or both which harmful to us جو ہمارے لئے نقصان دے ہیں what precautions will you take to see that drinking water kept at public places is not contaminated عام جگھوں پر پینے کا پانی خراب نہ ہو اس کے لئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے number one we should not wash our clothes or utensils in the rivers or ponds ہمیں اپنے کپڑی اور برتن پانڈ سیاہ دریاؤں میں نہیں دونے چاہیے number two we should see that dirty water is not collected pits or drains ہمیں گندہ پانی گڑوں اور نالیوں میں جمع نہیں رکھنا چاہیے we should be checked that drinking water is purified before using ہمیں یہ بھی check کرنا چاہیے کہ یہ جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ صاف ہے یا نہیں how is water contaminated how is water contaminated پانی کیسے خراب ہو جاتا ہے when diseases causing germs chemicals poisonous gases etc and decaying materials mixed with water it becomes contaminated جب پانی کے ساتھ یہ جرمز ہوتے ہیں اور chemicals poisonous substances ہوتے ہیں gases ہوتے ہیں اور ڈکنگ materials ہوتا ہے سٹا ہوا material ہوتا ہے اس کے ساتھ mix ہوتا ہے اور اسی سے وہ پانی خراب ہو جاتا ہے بس آج ہم اتنا ہی کریں گے کل ہم بکور کریں